حضرات مطرم کلخانی دی محفل اسال سواب دی محفل اور اسال سواب دوتے ہی میں این وقت کچھ جیڑے ہم جو چار حدیثہ پڑھ سکسا پڑھ سا حضرات مطرم رب کائنات نے ساکو او دین مطین لکتے جیڑا ہر حکدی سلامتی چاہدے زندہ دیوی سلامتی چاہدے اور مرن والے دیوی سلامتی چاہدے تے زندہ دی سلامتی حکم ہے جاندے ہوئے کہ جدر مسلمان داہی بیدہ آمنا سامنا تھی ہوئے تے او آکھے السلام علیکم اور جیڑا پہل کرے دے او زیادہ سواب دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پورا سلام مانا ہی دا کیا ہے کہ اے میرے مسلمان بھئی تیرے او تے سلامتی ہوئے اللہ دی رحمت ہوئے اللہ دی برکت ہوئے جواب دے من مالے فیوی وال اوئے حکم ہے کہ او اوئے جواب دے بلکہ سلام کر رہا جائے پہل کی اوندے کو لو وعدہ کرے اوندے کو لو وعدہ کرے اوندے کو وعدہ کرے پہلے کو سواب زیادہ اگر وہ وعدہ کرے چیتے ورکا اوندے کو اونوئے بلکہ اوندے کو وعدہ کے اللہ تعالیٰ سواب عطا فرما دے مثال پہلے صرف السلام علیکم آکھے تے نوجا اندہو تے اضافہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ اگر پہلے نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وی آکھے تے لوجہ جواب دے من والا وبرکاتہ دا اضافہ کریں اگر نوہیں مثال شعور رکھن والے ہیں نوہیں پورا سواب جواب لکھتے سوال جواب آکھن والے ہیں کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب دے من والے وی جواب چتری دوائیں لے چھوڑے تے والحکم اے جڑا لوجہ ہے نا جواب دے من والا وہ خندہ پشانی زیادہ کریں وہ خوش زیادہ ٹھیک ہوئے پہلا جہاں سلام کیتے ہو جتنا خوش تھے جواب دے من والا وبرکاتہ دے کھلو خندہ پشانی زیادہ اضافہ کریں خوش زیادہ ٹھیک ہوئے اے حکمیں یعنی زندہ دی سلامتی اور مرن والے دیوی دے سارا دین مذہب سلامتی چاہدے یہ میں غاضرگار ہے کہ حضور دا فرمان ہے جنہاں کبرستان اجمنجو بان کے آنکھو کیا اپنا ہندے اسلام علیکم یا اہل القبور اے کبرستان والے تھوڑے سلامتی ہوئے ٹھیک ہے مشہور گال ہے کوئی نہ انکار نہیں کرسکتا جنہاں کبرستان اجمنجو بان کیا اسلام علیکم یا اہل القبور اے کبرستان والے تھوڑے سلامتی ہوئے پتہ چلیا کہ کبرستان والے تھے کبر والے تھے بھی اسلام اے چاندے کہ انہیں دوتے سلامتی بھیجو انہیں بھی سلامتی کر اور انہیں حکم میں ہے کہ جنر بندہ فوت تھی ونیے والا کوئی یاد رکھتے ہیں اندواز نے دعا کر ٹھیک ہے مشہور حدیث واقع ہے ترمزی ویچ بھی موجود ہے ابو دعود ویچ بھی موجود ہے اللہ بے معبود فرمانے فَإِذَا صَلَّئِتُمْ عَلَى الْمَيِّتُمْ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّوَا جنران میتی نماز جنازہ پڑھ دیلو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّوَا اللہ بے معبود فرمائے والا بے واسطے خاص کر دعا کر اور ذرا توجہ کرے سے ہوں یہ حدیث پاک جملے پہ فَإِذَا صَلَّئِتُمْ عَلَى الْمَيِّتُمْ کہ میتی نماز جنر پڑھ دیلو نماز جنازہ پڑھ چکو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّوَا والا بے واسطے دعا کر پتہ چلیا کہ یہ حدیث پاک ایک دو چیزیں بیان تھا ہے نماز جنازہ بھی پڑھنے اور نماز جنازہ دے بار والدعاوی کرنیے تے منگنیے فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّوَا وِيچِ اجڑی فَا ہے نا اے جُدَا کرنے والیے ممتاز کرنے والیے فرق کرنے والیے جنازہ ہیک چیزیں دعا جنازہ ہیک چیزیں فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّوَا بالم بے واسطے دعا کرنے بے چیزیں نماز جنازہ بھی پڑھنے نماز جنازہ پڑھنے والدعاوی منگنیے تے دعاوی کرنیے کیونکہ جاندے ویچ جڑے دوست کو تھوڑی بہوار عربی جاندان ترجمہ جاندان وہ واقعہ سو سنتی ہے نماز جنازہ بھی دعاویچ سب کو شامل کرنے ہیں چھوٹے کو وڈے کو مردہ کو زندہ کو حاضر کو غیب کو سارے کو دعاویچ شامل کتابیں دے فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّوَا والے ایک اللہ تعالی نے فرمائے پہلے دے میں جمعہ حضور نے فرمائے پہلے دے میں جملہ دعا منگ چکے میں ہون خاص کر ایدے واسے دعا منگو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّوَا ہون خاص کر ایدے واسے دعا منگو کیونکہ نماز جنازہ بھی سب بھی ہائی جمعہ ہائی غائبتے حاضر تے چھوٹے تے وڈے تے مذکر تے مونس سب واسے ہائی فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّوَا ہون خاص کر ہی ایدے واسے دعا منگو اور نماز جنازہ پڑھ کے مل دعا منگو اوہول منگو قدبی کرا کے منگو قبرستان چون کے منگو گھر واپس آ کے منگو فریجے پہ منگو کلخانی پہ منگو ہر جمرات منگو چالیس میں پہ منگو سال پہ بعد منگو بلکہ اولاد واسے تے حکمے کے ہر دلے منگو اولاد واسے تے حکمے کے ہر دلے منگو کیوں میری گا نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سکھائے سکھوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمائے اُرْرَبِّرْ حَمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ سَغِیرَا میرے محبوب تُسَّا فرما چکو کہ اے میں کوئی مننن والے اے میں کوئی الہ سمجھن والے میں کوئی رب مننن والے انہیں کو آگڑے ہوکے اے میں نے کوئی دعا کرن یا اللہ سارے ماں پیوں تے اُوئے رحم کر اُوئے محربانی کر جنرسا بچے کمزور ناتماہ ہونے ہاں سے ساڑھے اُسے ماں پو شفقت کرنہ محربانی کرنہ قُرْرَبِّرْ حَمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ سَغِیرَا اے میرا محبوبہ تُو فرما دے قُلْ تُو آخڑے اِتْحَمْ حَبْتَ دَعْنِ 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 فرمان اللہ دے اللہ نے ابھی نسبت اپنے محبوب دی طرف کر چھوڑیئے قُلْ میرا محبوبہ گال تَمَنِ دیئے فرمان تَمَنِ دے حُکُمْ تَمَنِ دے آخڑ دوں تُو آخڑ دیں انہیں کوں جیڑے میں کوئی رب مننن جیڑے میں کوئی الہ سمجھن انہیں کو آگڑ دیں میرے بلے دعا مگر کہ یا اللہ سارے ماں کی اُتْحَمْ اِتْحَمْ کر جنہاں سے بچے کمزور ناتماح ہوندے آسے سارے ہوتے ماں کی شفقت کریں دہا محربانی کریں دہا دے دے ہو سو کیوے ماں کی شفقت کریں دے کیوے محربانی کریں دے آج اٹھارہ سال دی سال پنجی سال دے جناب نوجوان اکڑی جوان کو پتہ نہ لگے تبہی گال ہے لیکن اُدھے گلو پچھ تیمی کتنا بڑا عذاب ہے میرا سوڑا آج اپنی جوانی تے اترانہ والا تکبر کرنہ والا تاکت دا گھمن کرنہ والا پیو دے گو اوکھا علامن والا ماں کو سخت علامن والا غور کر کریں او تری پتلی حالتوں نہیں ہے ایک گوش دا لوٹڑا ہاں میں رو تے سکدہ ہاں میں پیا کچھ نہ کر سکدہ ہاں رو میں ہاں پیا ماں تے کو ماں بھی مرسی تے کو گھٹ پانی دا دےوے نہ دےوے تے کو کی میں خود تکلیف پرداشتی تیسی تے کو تکلیف بلو بچائے تیسی اے ہون تو بڑے آسانہ تھی گھر اگر پہلے بنیے تے ایک دستار ہوں دا ہاں ایک تدہ ہوں دا ہاں ایک کھٹڑا ہوں دا ہاں جگہ سنی تھی بنیے ماں کو مہینے ویچ بھی سنی جاہتے خود سن دی ہے اپنے ماں سے ان بال کو پوری جاہتے سنی رہی ہے احتمام کرنی ہے تے اون چیزہ تصور کر ربے کہنا چیزہ کو سکھائے تو ربے ہم ہما کہ ماں ربے یعنی صغیرہ میں رب طلع دعا منگو کہ یا اللہ سارے ماں پہ اوپے اوئے مہربانی کر اوئے رحم کر اوئے شکت کر جناسہ بچے کمزور ہوں دیا سے کہ سارے ماں پہ اوپہ میرے اوپے سارے اوپے شکت کریں تے اللہ پہلہ نے سکھائے کہ جڑھے نا ماں پہ اوپے دعا منگو اور تھوڑا یہ تھوڑا جیاں اگر زندہ ہے نا بڑھی ماں یا بڑھا کیوں زندہ ہے کہ اوندہ حکم میں ہے نا حضور دی بار گیا 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 سے پچھا گیا سوڑا اے تلسو ماں پہ اوپہ حق کیا ہے کہ اللہ دے محبوب نے فرمائے ہما جنتو کا ونارو کا اتھوالے واستے جنت بھی ہم دوزخ بھی ہم ٹھیک ہے ہی حدیث در کوئی انکار نہیں کر سکتا جنت بھی ہم دوزخ بھی ہم مقصد کیا کہ اگر اطاعت کرے سے خدمت کرے سے مشہور گالی ہے نا آج کل علماء بڑھا چرچہ کرنا کہ پیو مرک ہوئے تھے والتا وی دے گویں پکویں ہیں سو دے گویں پکویں ہیں والا سا سارے انتظامیں تمام کرنے ہیں زندہ ہوئے تھے پتہ نہیں ہوں اگر ہون جنتا لکھا خرچ کرنے سے ہیں اگر ماں پیو جنتا زندہ ہاں ہوندے ہوتے اگر ہزار خرچ کرنے ہاں تو زیادہ بہتر ہاں وہ زیادہ افضل ہاں ماں پیو جنتا بڑھا ہوئے این حالاتے جھوئے قابل رحم ہوئے کہ اولاد دا فرضے کے لئے خدمت کرے اطاعت کرے انہیں تے خرچ کرے انہیں تے دل جوئی کرے دل نہ دکھایا کر اطاعت کی تکر حکمے برکہ قرآن پیترہ تاکاری تے افیو ملاتن حرومہ کہ اف تک نہ آکھو جھلکو نہ ماں پیو دائے اس قدر احترام وہ زندہ ہے کہ یہ حد تک ہے خدا رخصہ اگر مر گئے کہ والا حیثیت تبدیل تھی نہیں ہے ڈپٹی تبدیل کیا ہی تھے ڈپٹی ختم نہیں تھے زندہ ہے تے اطاعت کرنی ہے خدمت کرنی ہے دل جوئی کرنی ہے انہیں تے احسان مہربانی کرنی ہے ہے انہیں کو نپڑے تے گھٹڑے تے سامڑے اگر خوف تھی وجہے تے والے ہے کہ والے انہیں بس تے دعا کرو والا کیا ہے دعا کرو اور اے دعاوی کہ میں دگال نہیں کئی معلومی دگال نہیں کئی محدث دگال نہیں کئی مفسر دگال کہنی اتھا تے افطلاف دگال بندی کہنی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے نا رب ناکسر دی مالے والے دییا ملی المومینین یوم یقوم الحساب اللہ تعالیٰ فرمائے میرے کلو پکشش منگو نا یار رب کلو نہ منگسو تا کہنے کلو منگسو گال دی تھے ان کوک میں دیئے نا اگر رب کلو نہیں منگنا نا رب کلو دعا منگن کلو اگر ہٹکے دے یا منہ کرے دے تو منگسو کہنے کلو وہو رب کلو دا منگنے اور رب کھو دا دے میرے کلو منگو اجیب و دا و تدہیزادان اللہ تعالیٰ فرمائے دے جیڑے ولے کچھ میرے کلو دعا کرے میں قدوم کرے سبحان اللہ میری گال نہیں یار میری گال نہیں سمجھ مولوی در قرآن ہے اجیب و دا و تدہیزادان جیڑے ولے کچھ میرے کلو دعا کرے میں کوئی پکرے دے میں ہوں ولے و دعا کو سنگا میں ہوں ولے و دعا کو جواب رہنا میں ہوں ولے و دعا کو قبول کرے اللہ تعالیٰ نے ادادان فرمائے کہ جیڑے لے اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لئی کہ تو کیوں قیدہ لے نہیں اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمائے جیڑے لے مانگو ہوں ولے لاب سنگے دربار دربار درمادہ ہر دلے کھلے آئے کوئی چودری دے نہیں سردار دے نہیں ایم پی ایم میں دے دے نہیں یار ہنو دے رام دٹھے دے ہنو ستہ بے ہنو نہ بان ہنو میں سے دے نراض تھی پوشنان ہنو دا تا دربار ہنو دے کھل لائے اور ملو دا دربار اے جو جو منگو وہ خوش پھی دے ایک ابلا اجازت سے فرمے دے ایک ڈوت رہے واری منگو بندہ آکھ میں دے وہ تا خوش پھی دے جتنا جو منگ سے وہ خوش پھی دے اللہ تعالیٰ فرشتہ نے فخر فرمے دے فرشتہ دیکھو اے میرا بندہ میں کوئی اپنی بخش منگڑ کرن والا سمجھ کے میں کوئی اپنا خالق مالک سمجھ کے میرے کلو دعا منگ دا بھائی دعا کسا گوابی ہو جو جو منگ دے اللہ تعالیٰ خوش تھی دے اے اُدی ذات اے ہے اُجیب و دعوت ادلا ازادان جیڑے میں دعا کرو دعا کو قبول فرمے دے اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ میرے کلو منگو ربنا فرلی آپ یا لہ میڈی بخشت فرماؤ والے والے دییا میرے والے دین بھی بخشت فرماؤ یعنی دین قرآن سے کوئی سکھایا ہے کیا ہے کہ صرف اپنا فیدہ نہ منگ اپنا فیدہ تھا ہر کوئی منگ دے لیکن میں دا فیدہ بھی منگ صرف والے دین اپنے پاکی بھائیدہ نہ منگ والے دین نہ فیدہ نہ منگ وللمؤمنین یوم یکو ملحصا کیاں مکتا دے ایمان والے مستے یار تو تا دے اپنے کیوں دی دعا نہ مانگو تو دعا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ دے بھرمائے دے خود اپنی مانگو والے دین دین بھی مانگو صرف اپنی آپنے مات دے گا دکھر وللمؤمنین یوم یکو ملحصا کیاں مکتا دے ایمان والے مستے بخشت فرماؤ پیدا کام میں رحمت کران حبد کرلے دو دے منگن والا مانگو دو دے منگن والا بانگو اللہ تعالیٰ تعالیٰ ساکر خودے سکھیں دو پہ آتے آخری حدیث پاک سونا اسالے سواب اساں کرنے ہیں نا اقراج کرنے بھی سننا تو حضور رحمت دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حضور صحابہ بھی سننا تو کہ جی میں سارے مریض بیدہ والد فوت تھا ایمان سعاد بن ابادہ رضی اللہ تعالیٰ والدہ فوت تھی گی ٹھیک ہے فوت تھی گی جنر حضور دی بار گی اگر سے جوان کی عرض کرنے ہیں ان الامہ سادن ماتت فا ایجو صادقتن افزل ٹھیک ہے سیاستہ دیئے دو اس بار حضور صحابہ حضور دی بار گی حضور جانے ہیں ان کے ساتھ دی ماں فوت تھی گی یہ شہر دیگالہ سارے جانے ہیں لیکن ان کے عرض کرنے ہیں خاص کر ان الامہ سادن ماتت یا رسول اللہ بے شک ساد دی ماں مر گئی فا ایجو صادقتن افزل یا رسول اللہ کیڑا صدقہ افزل ہے میں انہوں نے وست کر رہا ٹھیک ہے سوالے دوست کو جانا ہے صحابی رسول نے پچھا کیوں ہے انہوں نے پچھڑی چیز دلالت کرنے کہ صدقہ خیرہ تو تھیلہ این وست حضرت سامنے پچھے اگر نہ ہو رہے گا لیتے وقت پچھے نہیں کہنا اچھا صحابی رسول نے اگر ماں دی محبت کچھ کی دے ماں ناڑی پیاری چیز ہے تفصیل دا وقت تکہ نہیں لیکن اتنا کر دے ماں کہ قدیس ماں کے جتنا ہے کہ جیڑی ماں گھر نے چھو ماں کہنی وہ گھر کبرستان دیت رہا ہے اس قدر ہے ماں دی فضل بہرہ حضرت سعبی رسول نے ماں دی محبت پوچھے حضور فرما میں نہ چاہا یہاں مر گئی ختم یہاں کچھ دا ہو دے یہاں صدقہ خیرہ لیکن نہیں سعبی رسول نے جو پچھے فَعِذِو سَدَا قَتِنْ افضل یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیڑا صدقہ افضل امام دوستہ کران اللہ دی محبت نے فورا جوابی تے قَالَ الْمَا پانی بکھر کہتے دی پانی بکھر اور پانی نہ چھوڑا ہے کہ اللہ دی محبت نے کیونکہ مدینے میں چھوڑے لیا کہا چند چشمیں مٹھے ہمتے یہودی قابض ہیں مہاجرین غریبان ہجرت کر گئے ہیں خرید کران بھی سکت نہ آئی ایواز سے ضرورت تھی ایواز سے اللہ دی محبت نے فرمائے قَالَ الْمَا کیا کر پانی حضور نے فرما لی تے اللہ دی محبت نے فرما لی تے غلام نے عمل کرتے فَحَافَرَ بِعْرَن فَحَافَرَ بِعْرَن حدیث باقی الفاظ ہے حضرت سعد نے چشمہ تیار کر خو کھٹوائے چشمہ خو کھٹوائے ٹھیک ہے سارے چاچا صدیق تو جان دے تو نوجوان نہ جان دے ہونکھو تو نہیں کھٹوائی دے ہونکھو بور لوینا خو کھٹانے کتنا مشکل ہے چلو خو نہ سہی بور بور ملوان کتنا مشکل ہے آج کل میں ساتھ دھئی ترہ لار کھوے تے لگ دے بارک فَحَافَرَ بِعْرَن پورا چشمہ تیار کرائے خو کھٹوائے مردرت و جگری جنر کو خودہ پانی تیار تھی گئے قابل استعمال پھی گئے مودھے اٹھے کھڑا تھی کہ حضرت سعید نے دعا کی تھی ہے حدیث پاک دے الفاظ سن حاضر ہی لے ام سادر حضرت سعید ارز کردہ یا اللہ اصاب دی ماہ واسطے حاضر ہی دلالت کردہ پہ کہ حضرت سعید ہوں خودے اٹھے خودے کنارے چشمے دے کنارے تے کھڑے تھی کہ دعا کی تھی ہے حاضر ہی لے ام سادر یا اللہ اصاب دی ماہ واسطے توجہ ہے انتوارے قلوں میں پوچھ دا لا فتوہ کیا لے سن سادر دی ماہ تو مر گئی ہے اوہ آکے وضو کرنا اوہ آکے لوٹا بھڑنا اوہ آکے اوہ آکے اوہ آکے گھڑا بھڑنا وہ تو مر گئی وہ تو فوت تھی گئی لیکن حضرت سعید فرمائے حاضر ہی لے انہیں سادر اے سادر دی ماہ واسطے مقصد کیا ہا کہ ایدہ پانی غریب مسلمان مہاجرین پیسن استعمال کرسن پھوپل و نفع مہاجرین مسلمان غریب مسلمان سوابی نصاب دی ماہ کے مل سی سوابی نصاب دی ماہ کے مل سی تے ایک کلخانی دی خیرات تے چالیس میں دی خیرات اے ہی میں نانے دے مجھو نانے ورنال کوئی فرق نہیں مقصد کیا ہونے چاول میں تے تو خوابی سوں خیرات میں تے تو خوابی سوں انہیں سواب مرید حضر ملسی حاضر ہی لے انہیں سادر اے صاحب امام اس نے ہے اللہ اکبر تے پتا چلیا کہ حضور رحمت دو عالم صل اللہ علیہ وسلم دے صدق ایسا کو سب کچھ مل لے بن کے خیر الورا آگے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آگے مصطفیٰ ہم فقیروں کی بیتری کے لیے ایک طرف رامتیں ایک طرف بخششیں کیسے کیسے ہی نام امتی کے لیے بن کے خیر الورا آگے مصطفیٰ ہم فقیروں کی بیتری کے لیے